ساون مہا کی شروعات 22 جولائی سے ہونے جا رہی ہے اس دن ساون کا پہلا سوموار اور پہلا دن بھی ہوگا ساون مہا میں دیش بھڑ سے شردھالو بابا مہاکال کے درشن کرنے پہنچتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساون مہا میں بابا مہاکال کی سواری بھی نکلتی ہے مہاکالش اور مندر میں شردھالووں کو سگمتہ سے درشن ہو سکے اور بابا مہاکال کی سواری شاہی انداز میں نکلے اس بات کو لے کر گد دیوست مہاکالش اور مندر سمیتی کی مہتوپرن بیٹھک آئی جت کی گئی اس بیٹھک میں مہاکال مندر کے پجاری مندر سمیتی کے سدس ایس پی اور کلیکٹر موجود رہے ہیں یہ بیٹھک مہاکال مندر پرانگڑ میں سٹیت مندر کے کنٹرول روم نہ ہوئی اس بیٹھک میں مہاکال مندر کی درشن بھی عوستاؤں سے جڑے اہم بندوں پر نیر نہیں لیا گئے جانکاری دیتے ہوئے مہاکال مندر پرانگڑ سمیتی کے ادھیاکش کلیکٹر نیرچ کمار سنگھ نے بتایا ہے کہ ساون مہا کے سبتہاں میں تین دن شنیوار رویوار اور سوموار کو بھسپ آرتی کی آن لائن بکنگ بند رہے گی مہیں ساون اور بھادو مہا پرتیک سوموار کو نکلنے والی سواری میں پالکی کے پیچھے سواری کے دول طرف لیڈی لگائی جائے گی جس سے سواری دیکھنے والے لوگ اور شردھالوں کو آسانی سے بابا مہاکال کی پالکی کے درشن ہو سکیں گے اس کے ساتھ ہی سواری کے دوران پیوگ میں آنے والے بیریکیٹس کی مرمت شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ شریف مہاکالش اور مندر میں آگن تک سامان شردھالوں کے سرل سلاپ درشن کی بیوستہ ہے دور پرویش تریوینی سنگرہالے کے سمیت سے نندی دوار مہاکال مہالوک مانسوروار بھون فیسیلیٹی سینڈر ون ٹنل مندر پریسر کارتک منڈپم گانیش منڈپم سے بھگوان شریف مہاکالشور کے درشن کر سکیں گے بیٹھک میں کعوڑ یاتریوں کی درشن ویوستہ پر بھی وشیش چرچہ کی گئی کیونکہ شریف مہاکالشور مندر میں شرابان ایبان بھادوں مہا میں اتیدک سنگھیا میں کعوڑ یاتریوں کا آگمن بابا مہاکال کو جل ارپن کرنے کے لیے ہوتا ہے آگنتو کعوڑ یاتریوں کو پورو سوچنا دیے جانے پر شنیوار رویبار اور سوموار کو چھوڑ کر دوار نمبر چار سے پرویش دیا جائے گا ساتھی بشرام دھام ریم تتہ سبھا منڈپم میں جل پاتر کے مادیان سے بابا مہاکال کو جل ارپن کرنے کی ویوستہ نرداریت رہے گی شنیوار رویبار اور سوموار کو کسی بھی کعوڑ سنگھ کو انوبتی اتوہ وشیش دوار سے پرویش کرنے کی سویدھا پرابت نہیں ہوگی آگامی سابن ماس اور سواری کو لے کر بیٹھک سمپن ہوئی جس میں کی پوری درشن ویوستہ کے بارے میں ڈسکس کیا گیا اور بھیر پربندن کے وشیح میں ڈسکس کیا گیا سواری میں کیا کیا وشیح رہیں گے وہ ڈسکس کیا گیا وشیش طور پر جو اس بار ہم لوگ پیچھے ایک گاڑی چلا کر کے لیڈی لگا کر کے لائپ پر سارم کرنے والے ہیں سواری کا وہ سارے وشیح ڈسکس ہوئے اس کے لائبہ وارشک بجٹ پرستط کیا گیا تھا لیکن وارشک بجٹ میں کچھ کمیاں تھی تو اس کو پناہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے پھر کیا 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 مہد پوری ڈیڈلے کا ڈسکس کیا نکلا ہے کہ مہد پوری ڈیڈلے کا ڈسکس کیا نکلا ہے کہ مہد پوری ڈسکس سامن کے سامنے میں گئے اس بار پورٹوکال سے درشن بند کر دیکھا ہے اس بار بھی وہ نیام لاغو رہی ہے جو پچھلے بار نیام لاغو تھے جس میں کی جو ہے ساٹڈے سنڈے اور منڈے اس دن آن لائن بکنگ بھس مارتی کی بند رہتی تھی وہ ویاسثہ جو ہے تدرمسار ہی رہے گے پچھلے بار شنسار اس کے لائبہ سبھا منڈپ میں پچھلے بار جو ویاسثہ کی گئی تھی اسی کے نرسار ویاسثہ کرنے کا کہا گیا ہے اس کے لائبہ سواری مارگ پر وشیش طور پر جو بیاریکیٹس وگرہ لگتے ہیں اس کے ریپیئر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کچھ منڈر سے بھی باریکیٹس لگانے کچھ باریکیٹس پیڈر بڑی سے لگنے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو اصویدھانا ہو آگامی بابیس جولائی سے ساون مہا شروع ہو رہا ہے اور ساون مہا کی شروعات سوموار سے ہونے کی کارن پہلے ہی سوموار کو بابا مہاکال کی سواری نگر بھرمن پر نکلے گی اوجین پولیس عدیق شک پردیپ شرمہ نے جان کر دیتے ہوئے بتایا کہ بابیس تارک کو بابا مہاکال راجہ کی ساون کی پہلی سواری ہے جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویوستہ کی درشتی سے قریب دو ہزار دو سو پولیس کرمی وادیکاریوں کی سواری میں ڈیوٹی لگائی گئی ہے اوجین کے علاوہ دوسرے زلے سے بھی پولیس بل بلائے جائے گا پولیس مکھیالے سے نوروت کیا گیا ہے کہ یہاں پر ان پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی جائے جنہوں نے پورو میں بھی مہاکال کے سواری میں اپنی سیوائیں دی تھی سواری کے پورو پولیس کرمیوں کو سواری کو لے کر ٹریننگ دی جائے گی جس میں سمپون سواری مارکوں کو بتایا جائے گا جہاں پر نیا نرمان ہوا ہے وہ بھی بتایا جائے گا ساتھ ہی ساتھ پولیس کرمیوں کو اس بات کی بھی ٹریننگ دی جائے گی کہ شردحالوں کے ساتھ کوئی بھی ابھدرتہ پر وقت بیوہار نہیں کیا جائے جس سے شردحالوں کی بھاونہ کو ٹھےس پہنچے پردیش شرمہ نے آگے بتایا کہ پچھلی بار کی گھڑنا کو دیکھتے ہوئے بھی ڈرون کی سنخیہ بھی بڑھائی گئی ہے ساتھی ہائی رائز بیلڈنگ پر سرکشہ ویوستہ سہید سی سی ٹی وی کیمرو کی سنخیہ بھی بڑھائی گئی ہے یہ آج پرون سبیتی کی بہت مہتوپون بیٹھک تھی اس میں مہاکال مہراج کی سواری ساتھی ناک پنچوی کو لے کر کئی نرنے لیے گئے ہیں اس میں پرتک پرتک پرویش کی ویوستہ جس سے کسی پرکار کی انٹرمیلنگ نہ ہو پورے راستے میں باریکیٹنگ کس طرح سے کی جائے گی جس سے سگم درشن ہو ساتھی لیڈی ٹی وی کے مادیم سے لوگوں کو آسانی سے درشن کرائے جا سکیں اس کی ویوستہ پہ چرچہ کی گئی اور اسی کو فائنلائز کیا گیا پوری سواری مارک کو کئی سیکٹروں میں باٹا جا رہا ہے جس میں قریب 2200 سے زیادہ پولیس کرمی رہیں گے پشلی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے ہائی رائز بیلڈنگ ڈرون سی سی ٹی وی کی کی کیمروں میں سنکھیا میں ہم لوگوں نے وردی کی ہے ساتھی جو پورے علاقے ہیں ان پر لگاتار بیڈی ڈی ایس کی جو ٹیم ہیں وہ کل رات سے ہی چیکنگ جاری رکھی ہے اور یہ پوری پرکریہ ابھی گیارہ دن تک چالی رہے گی ہمارا پرورہ پریاس ہے کہ ایک دم سگم سہج اور آسانی سے سبھی کے درشن ہو اور سواری میں کسی پرکار کا کوئی بیفدان ہم لوگوں نے اپنے جو سبھی پولیس کر بھی ہیں ان کا بھی ایک ٹریننگ کا رکھا تھا پہلا جرن اس میں ہو گیا ہے جس میں سینئر آفیسرز کو کچھ ویڈیوز دکھائے گئے تھے ابھی جو بل باہر سے ہم لوگوں کو پولیس مکھیالے کے مادیم سے پرابت ہوگا ان کے ساتھ بھی یہ ٹریننگ کا موڈیول پورا رن کیا جائے گا ساتھ میں اس میں کئی انجیوز وولنٹری سرویسز پوجاری پریوار یہ سب بھی اس میں ہمارے سائق ہوتے ہیں ان سب ہی کو بھی ایک بار اس کے لیے سینسٹائز کیا جائے گا ساتھ ہی اب لوگوں نے کل الگ الگ سوشل میڈیا ریڈیو کے مادیم سے ایک افیل جاری کیا جانتا بھی جو نردھارت روٹ ہیں کیونکہ اس بار ہم لوگوں نے پریپیٹ بھی چالو کر دیا ہے جو نردھارت روٹ ہیں جو نردھارت ویوستہ ہیں ان کا پالن کریں اسی طرح سے پلان کی گئی ہے کہ آپ کا درشن سگم ہو اور کسی پرکار کا ویفدھان آپ کو نہ ہو باہر سے آنے والے ویکتیوں کو راستے کا اتنا نالج نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ کئی بار جام کی ستتی اتپن ہوتی ہے تو جو روٹ تے کیے گئے ہیں جو رکشہ کا ریٹ تے کیا گیا اسی کے نروپ آپ لوگ یہاں پر ٹرائیویل کریں یہ ہی ہمارا سب سے نروپ ہے ویشوا کلیان کی کامنا لے کر مہدی پردیش کے ویدی شاہ زلے کے پیپل دار گاؤں کے بابا ستی نارائن داس ہاتھ میں ناریل لیے لیٹ لیٹ کر دنڈ ویاترہ کرتے ہوئے پچھلے سات ورشوں سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یوں تو آپ نے کئی پرکار کے بھکت دیکھے ہوگے جو اپنی منوں کا امنہ پورتی کے لیے ترہ ترہ کے جب تب کرتے ہیں لیکن یہ بھگوان کے ایک ایسے انوکھے بھکت ہیں جو ویشوا کلیان اور جن کلیان کی بھاؤنا من میں لیے پچھلے سات ورشوں سے دنڈ ورشوں سے دنڈ ورشاہ کر رہے ہیں دراصل مہدی پردیش کے ویدی شاہ زلے کے پیپل دار گاؤں کے بابا ستی نارائن داس اب تک پانچ ہزار کلومیٹر کی یاترہ پرن کر چکے ہیں ویشوا کلیان کی اس انوارت یاترہ میں بابا نے پیپل دار کے ہنوان مندر سے یاترہ پرارم بکی تھی جس میں وہ ابھی تک چارو دھام کاشی، مطورہ، ورندہون مئیر، امکارشون دیواز کی ماتا چامونڈا مندر ہوتے ہوئے مہاکال کی نغری اجین میں پہنچے ہیں مہاکال مندر کے اپرانت وہ اجین سے دوارکہ پوری پرستان کریں گے بابا کے اجین پہنچنے پر مہاکال تھانے کے سیوہ بھاوی چندربان سنگھ چوہان دوارہ ان کی سیوہ سوروک جلپان بھیٹ کر ان کے حال چال جانے اور ان کی آوشکتہ انسار انہیں سامان اپلبد کروایا گیا مہاکالات مہاکالات موسیقی 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 میرے نام ہے ستنا رانداز کہا رہتے ہیں آپ میں تو مہاتمہ ہو گیا مہاتمہ کے لئے تو میں ایورتیا چھوٹی چھاؤنی مانی رام چھاؤنی بیشنا پراناندی سمپردائیس اب اس میں کرلے گا سال سال سے چل رہا ہوں ابھی کہاں سے چل ہوئی ابھی یہ بھوپال جو ہے وہاں اس کے پاس میں کہاں وہاں مندر سے رام جان کی مانی انمان جی کے مندر سے وہاں سے جو ہے تو یہ پہل میں ماتھرہ برندہ وہاں سے آیا پھر کاسی گیا تھاکور جی نے میرے چھے ساتھ بار درسن دیا میرے سو بولے اس پرکار تم میرے پاس لیٹھتے ہویا پھر آپ کیا نسان لگاتے تو رکھتے ہو وہاں پھر وہاں سے یاترہ چال کرتے ہیں دو ڈائی کلومیٹر ایک دن میں کتنے چل لیتے ہیں دو ڈائی تین ابھی کتنے دن ہو گئے آپ کو بھوپال کے وہاں سے نکلے ہوئے دو سال ہو گئی چیترکوٹ سے دو سال چو ماہ سا تو ایسے جو ہے پھر شروع کیا ہے دو دن پہلے دو کار پر اسٹنٹ کرتے یوکوں کا ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے چالہ نکاروائی کی تھی اب ایک اور ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں اجین دیواس روڈ پر ایک کار کی بونٹ پر ایک یوک ہیلمٹ پہن کر اسٹنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے وائرل ویڈیو دیر رات کا بتایا جا رہا ہے گجرات پاسنگ کار ناگجری تھانک شیطر میں دیواس کی اور تیز گتی سے جا رہی ہے کار کے بونٹ پر ہیلمٹ پہن کر بیٹھا وہ لیٹا ہوا یوک اسٹنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کبھی یہ یوک بیٹھ جاتا ہے تو کبھی لیٹ جاتا ہے اس دوران ڈرائیور تیز گتی سے کار دوڑا رہا ہے کار پر اسٹنٹ کرتے دیکھنے پر کچھ بائیک سوار لوگوں نے اسٹنٹ بازی کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ایس پی پردیپ شرما نے ویڈیو پر سنگیان لیتے ہوئے کار باہی کی بات کہی ہے اجین میں دو شرابی یوک بپال وندر سے پٹنی بازار شیطر میں سرعام بندک لیے ہاتھا پائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بندک لوڈیٹ تھی یا ان لوڈیٹ لیکن ذرا سی بھی چوک کسی کی بھی جان لے سکتی تھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اس کے بعد پولیس نے دونوں یوکوں کی تلاش شروع کر دی ویڈیو میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں صرف پھرے کس طرح سے بے خوف ہو کر سرعام بندک ہاتھ میں لیے کھلوار کرتے نظر آ رہے ہیں یہ درشد ایک آس پاس کی دکانوں پر کھڑے لوگوں میں بھی دہشت کا ماحول ہو گیا وہاں موجود ایک شخص نے اس پوری گھٹنا کرم کا ویڈیو بنا لیا لیکن یہ دونوں یوک کون ہیں اور کیوں اس طرح کی حرکت بیچ بازار میں کر رہے ہیں اس کی جانکاری تو یوکوں کے پکڑے جانے کے بعد ہی مل پائی آوارہ مویشیوں سے جہاں اوجین شہر کے رہواسی پریشان ہے وہی گرامین شہطروں میں بھی یہی استطیب بنی ہوئی ہے شہر کی سڑکوں سے ذمہ دار ادھکاری آوارہ مویشیوں کو تو نہیں ہٹا پا رہے ہیں لیکن گرامین شہطروں میں بھی ذمہ دار ادھکاری ان آوارہ مویشیوں کے آگے نت مستق ہو گئے ہیں مہیدپور تحصیل کے گرامین دوق پر جہاں آوارہ مویشیوں سے پریشان ہوگا گرامینوں نے اجے ہنگے کو گیا پن سوپا تھا ساتھی اپنی سمسیا کو بھی بتایا تھا یہ بھی بتایا کہ ان کے گاؤں میں پہلے سے ہی لگوک سو گائے ہیں لیکن آس پاس کے گاؤں والوں نے بھی اپنی گائیوں کو مہا پر چھوڑ دیا ہے جس سے لگوک تین سو گائے مہا پر ہو گئی ہے لیکن برتمان میں کوئی بھی گوشالہ مہا پر نہیں ہونے کے کارن یہ گائیں ان کی فصلوں کو نقصان پہنچا رہی ہے جبکہ پاس کی دو گاؤں میں گوشالہ ہے لیکن وہاں کے سرپنچ اور گوشالہ والے ان گائے کو وہاں رکھنے کے لیے منع کر رہے ہیں اس کو لے کر گرامین جنروں نے اجے ہنگے کو گیا پن دے کر اچھت کر بھائی کی مانگ کی ہے ویسے یہ ہے ہمارے گاؤں میں لگ بگ لگ بگ سو سے گیر سو گائے پھیلے کی تھی اس کے بعد میں آس پاس کے گاؤں والے نے لگ بگ لگ بگ تین سو سے اوپر گائے ہمارے گاؤں میں لکھ دیئے اس ویسے میں ہم ایس ڈی ایم صاحب کو گیا پن دینے کے لیے پہنچے ہیں پورے گاؤں والے اتھی سے زیادہ پرسار ہو چکے ہیں ایس ڈی ایس ڈی ایم صاحب نے آپ کو کچھ آسواسن دیا ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایم صاحب نے بلکل ہم کو آسواسن دیا ہے کہ اس کی سمجھ سکھ ہم سمادن کریں گے ہمارے گاؤں کا سرپنچ بلکل ہمارے ساتھ ہے پر جہاں ہماری گاؤں سوالہ ہے ہماری گاؤں سوالہ پاس کے گاؤں مالیہ میں مالیہ کا سرپنچ وہاں پہ کوئی دھیان نہیں دی رہا ہے یک اور ٹیبو گھڑا میں وہاں پہ پنتواری کا گاؤں سوالہ ہے وہ سرپنچ بھی ہمارے پہ اوپر کچھ بھی ہماری گاؤں لینے کے لیے تیار نہیں ہے کوٹی بہل تحصیل کی عربوں کی شاست کی بھومی کو لے کر او ماننا کے ماملے میں اچھنے آلے کھنڈ پیٹ اندور کی ڈبل بینچ نے اپیلی آبیدن سوکار کرتے ہوئے آدیش سرکشیت رکھ لیا ہے اوچھنے آلے کھنڈپیٹ اندور دوارہ بھی مسلینیس پیٹیشن میں پاریت آدیش کے ورد بھی شاسن پکش نے سروت چنے آلے میں ایس ایل پی دائر کی گئی جس سے زلہ پرشاسن نیرچ کمار سنگھ اوجین میں بڑی رہات ملی ہے اوجین زلہ اندرگر تہزل کوٹی محل کی گرام نانا کھیڑا استید بھومی اوپلک تھری میں رقبہ 0.12 hectare جو شاسن کی اتی شہ سلنگ بھومی ہے یہ شاسن کی امولی سمپتی ہے جس کا بازار مولی لگ بھگ 300 کروڑ ہے اکت بھومی وش 2012-13 میں تدکالین اپرائیوکت اوجین سمبھاغ اوجین دوارہ سلنگ مکت کیے جانے کے آدیش پاریت کیے گئے تھے تدکالین اپرائیوکت کے ورد لوکایوکت میں اتی شہ بھومی میں شاسن ورد آدیش پاری کیے جانے کے سمبھل میں وشتر جانچ اپرانت لوکایوکت اوجین نے پچیس پرکرن پنجی برد کیے تھے شاسن ہیت کو درشتگت رکھتے ہو چنیالے کے آدیش اپرانت دنانگ تیویس جولائی 2018 کو آیوکت اوجین سمبھاغ دوارہ پنہ بھومی سلنگ اتی شیش مانتے ہوئے خسرے میں یہ تھا استرتی کا آدیش رہا نارائن پتہ دیواجی جو پورو میں اکت بھومی کے دھارک تھے کہ باری سانو غلاب چند ایوام انی دوارہ اچھ نیالے کھنڈ پیٹ اندور میں ریٹ پیٹیشن دائر کر تحسل نیالے میں نامانترن کا آویدن پتر پرستط کیا گیا تھا سمایہ او دھی میں نامانترن نہ کیے جانے پر او ماننا یاچی کا ماننی اچھ نیالے کھنڈ پیٹ اندور میں پرستط کی گئی ماننی نیالے کی او ماننا یاچی کا ایوام ریٹ پیٹیشن میں دیئے گئے آدیش کے پالن میں تحسل دار دوارہ نامانترن آویدن پتر کا نیرہ کرن اکیس مارچ دوہزار چوئیس کو کیا گیا اس کا پالن پرتیویدن نیالے کے سمکش پرستط کیا گیا او ماننا یاچی کا میں تین جولائی دوہزار چوئیس کو اچھ نیالے کھنڈ پیٹ اندور دوارہ پاریت آدیش کے سمبند میں کنٹیپٹ اپیل دائر کی گئی جس میں ماننی اچھ نیالے کھنڈ پیٹ اندور ڈبل بینچ دوارہ سنوائی اپرانت اپیلی آویدن کو سوکار کرتے ہوئے آدیش سرکشت رکھا گیا ہے کچھ بھو مافیا پرورتی کے لوگ ہیں جو کی شاس کی زمینوں کو ہڑپنے کا پریاس کرتے ہیں پور میں جب ایک ادھیکاری یہاں پر اپرائیو کے طور پر پدست تھے تو انہوں نے ایک ہی دیوست میں آویدن لے کر کے دوسرے دیوست جو پچیس کیسز ڈیسائٹ کر دیئے تھے اور اوربن لینڈ سیلنگ سے اسے مکت کیا تھا اس کو لے کر کے ہم لوگ لگاتار ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں اور اسی کے سمبند میں ایک آدیش شمانی نیالے کا ہوا تھا جس میں کی سمبندت پارٹی کے پکش میں نامانترن کرنے کے آدیش دیئے گئے تھے لیکن چونکہ یہ شاس کی بھونی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ پنا سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہمیں راہت ملی ہے اور اس آرڈر پر سٹے ہوا ہے اور اس کو میریٹس پر سنا کرنے گا کتنے کروڑ کی زمین لگ بک تین سو کروڑ کی زمین ہے نانا کھڑا کی جو اس کا بیاد شد رہا ہے